پنجاب میں سموک کے صورتحال میں بہتری صوبے بھر میں آج تمام تعلیمی دارے، مارکٹس، ریسٹرانٹس اور کاروباری مراکز کو معمول کے مطابق کام کے اجازت دے دی گئے ہیں تفصیلات کے لیے واصف محمود کی ریپورٹ دیکھتے ہیں پنجاب کی کبینہ کمیٹی برائے انصداد سموک کا اجلاس ماہرین محولیات اور صحت کی سفارشات کی روشتی میں وزیراعلا موسن اکوی نے بزاروں، کاروباریہ داروں اور ریسٹرانٹ کو ہفتہ اور اتوار کے روز معمول کے مطابق کام کی اجازت دے دی ہے اس لاز میں پہلے تعلیمی داروں کو بند رکھنے کا فیصلہ کیا گیا لیکن بعد میں پنجاب حکومت نے فیصلہ واپس لے لیا نگرام وزیر اطلاعات آمر میر نے کہا کہ صبح بھر میں تمام تعلیمی داریں کھلیں گے جبکہ پنجاب کے تعلیمی داروں میں موسم سرما کی تاتیلات 18 دسمبر سے ہوں گی وزیراعلا موسن اکوی نے انتظامیاں کو سڑکوں کی صفائی، پانی کے چھڑکاؤں اور دھوان چھوڑنے والی گاڑیوں کے خلاف مصر کریک ڈاؤن کا حکم دیا ہے ٹائر جلانے والی فیکٹریوں اور فصلوں کو جلانے والوں کے خلاف بھی کاروائی ہوگی حکومتی حکمات پر کمیشنر لاہور محمد علی رندہوہ کی سربراہی میں لاہور میں بغیر پارکنگ کے پلازوں اور تجاوزات کے اخلاف بھی کریک ڈاؤن شروع کر دیا گیا ہے تاکہ تجاوزات کے باعث ٹریفک کے حجوم اور علودگی کو کنٹرول کیا جا سکے